ناردن ریلوی منس یونین کے کارکرم میں آج آئی ایوٹ اولو جے کے پرمند پانڈے نے بھی شرکت کی پانڈے جی ایک جانے منہ پترکار ہیں سپریم کورٹ میں وکیل ہیں پترکاروں کے حق میں آئی ایوٹ اولو جے کی طرف سے وہ پترکاروں کا پکش رکھتے رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں پترکاروں کے حالات بہتر ہوں گے اور ایک مزدور طبقہ اور ہے پترکاروں کا جس کے لیے بہت لمبے ٹائم سے لڑ رہا ہے کہاں تک کنڈیشن آئی پہنچا پایا آپ کی طرف آپ کا سوال بہت ہی اپیوکت ہے میں اس کے پہلے کی اس کی اس ستی پر آپ کو پرکاش ڈالوں میں ایک تھوڑی سی چنتہ وقت کر دوں کہ مجدور آندولن بیسیس کر کے پترکاروں کا آندولن تھوڑا کمجور ہوا ہے اس کے پیچھے ایک پرمک کارن یہ ہے کہ زیادہ تر پترکار اب تھے کے پر نیوکت کیے جا رہے ہیں تھے کے پر نیوکت کیے جانے کے کارن یہ پرس کی آزادی پر بھی حملہ ہے کیونکہ جو پترکار تھے کے پر یا سنبیدہ پر نیوکت ہوتا ہے وہ اپنے تھے کے کی عوض کی بعد بھی اپنی سنبیدہ کو آگے بڑھانے کے لیے پریاس کرتا رہتا ہے نہ کی پرس ٹھیک سے آزادی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی آ گیا ہے کہ وہ ایک نیمت ان کا ویتن فکس کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے دنے تک کام کریے اس لیے وہ اپنے ہیتوں کے لیے اچھے ڈھنگ سے سنکرس نہیں پاتے ہیں اور یونینائز نہیں ہو پاتے ہیں بہت جود اس کے ہمارا ویتن بورڈ اٹھت ہوا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ساید ایک ماتر ایسا قانون ہے جو ورکنگ جنرلیسٹ ایکٹ ہے جو کیول پتکاروں کے لیے بنا ہے یعنی پتکار کرمشاریوں کے لیے خیر اب وہ ناکاپی اس لیے ہو چکا ہے کہ الیکٹرانیک میڈیا بھی اس میں آ چکا ہے لیکن اس میں الیکٹرانیک میڈیا کو نہیں کور کیا گیا ہے اس کے الگ کارن ہیں مجھے امید ہے کہ وہ جلدی ہی ان کو بھی اس میں سامل کر لیا جائے گا مجید اعوید نایوک کی جو ریپورٹ آئی تھی اس کے خلاف مالکوں نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی سپریم کورٹ نے لگ بھگ تین سال تقوید پر سنوائی کی میں پتکاروں کی طرف سے اس میں پیش ہوتا تھا میں اکیل بھی ہوں تو اس ناتے پیش بھی ہوتا تھا اور مجھے بہت کہنے میں ایک خوشی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جیو کی تیو مجید اعوید کی ریپورٹ کو لگو کر لیا اور وہ فیصلہ سات پھروری دو ہزار چودہ کو آیا تھا چھے پھروری دو ہزار پندرہ تک ان کو یہ پورا فیصلہ لگو کر دینا تھا باستوں میں یوں تو لگو ان کو یوں کرنا تھا کی مارچ اور اپریل کی تنخواہ ان کو دینی تھی لیکن انہوں نے اس کو نہیں دیا بہت سارے اخباروں نے اس کو لاغو نہیں کیا نہیں لاغو کیا اس کے خلاف ہم لوگ پھر سپریم کورٹ میں گئے ان کے خلاف ہم نے کانٹم ٹاپ کورٹ کے پیٹیشن فائل کی ہے اس پر سپریم کورٹ نے سنگیان لیا ہے سارے راج سرکاروں سے کہا ہے کہ وہ اس پر ہم کو ریپورٹ دیں کہ کن کن اخباروں نے اس فیصلے کو لاغو کیا ہے اور جن لوگوں نے نہیں لاغو کیا ہے ان کے بارے میں مجھے بتایا جائے کہ کس اخبار میں کتنے کرمشاری ہیں اخبار کتنے پیش کا نکلتا ہے کتنے اس میں سنبیدہ پر ہیں ان کو کتنا ویتن دیا جاتا ہے اور جو لوگ سنبیدہ پر نہیں ہیں ان کو کتنا ویتن دیا جاتا ہے اگر لاغو کیا گیا ہے تو کس حساب سے لاغو کیا گیا ہے اور اگر نہیں لاغو کیا گیا ہے تو سرکار نے اس پر کیا کارروائی کی ہے اس کے بارے میں شہ راجیوں نے ابھی تک ریپورٹ دی ہے بہت سارے راجیوں کے ریپورٹ ہیں ابھی تیرہ اکٹوبر کو اس پر تاریخ تیہ ہوئی ہے تیرہ اکٹوبر کو اس پر سنوائی ہونے کی بات ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ اور آگے بڑھ جائے کیونکہ بہت سارے راجیوں سے ابھی ریپورٹ نہیں آئے ابھی کیسی تھی یہ ہے جو پذرگار سمیدہ پر ہیں کیا انہیں بھی مڈسانہ اور مجیدیا بیج ملے گا جی آپ کو یہ بتا دیں کہ ورکنگ جنلیسٹ ٹیک 1955 کا سیکسن 16 اس بات کو صاف صاف کہتا ہے کہ جو ویتن آیوگ نے ریپورٹ دی ہے اس سے آپ ایک پیسہ بھی کم کسی بھی کرمچاری کو تنخواہ نہیں دیں گے جو اغبار میں کام کرتے ہیں اس لیے چاہے سمیدہ پر ہوں یا سمیدہ کے باہر ہوں آپ کو وہی ویتن ملے گا جو ویتن آیوگ نے ندھارت کر کے دیا ہے اس لیے سمیدہ پر کام کرنے والے میں اپنے سارے پترکار ساتھیوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو اس میں بھی بھیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی وہی ویتن ملنا چاہیے جو کہ ویتن آیوگ نے کہا اگر اگر نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں کچھ اخبار ایسے ہیں جہاں کے پترکار مینیجر جونئر مینیجر جونئر ایگزیگوٹیو جیسے پوشٹ بتا کر ان سے پترکار کام دیا جا رہا ہے آپ یہ بات ہمارے سامنے بہت آئی ہے راجستان پترکار دینک بھاسکر اور ہندوستان ٹائمز جیسے اخباروں نے یہ کام کیا ہے کہ جو کلرک کا کام کرتے ہیں ان کو بھی مینیجر بنا دیا گیا ہے جو نیوز کا کام کرتے کر رہے ہیں ان کو نیوز مینیجر بنا دیا گیا ہے ساید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک نہیں انیک فیصلے آ چکے ہیں کہ آپ کا ڈیزنینکشن اسی آدھار پرتے ہوگا جو آپ کام کرتے ہیں نہ کہ منیجمنٹ نے جس جنگ سے آپ کو آپ کو ڈیزنینٹ کر دیا ہے یہ ایستیتی صاف ہونی چاہیے اخبار میں بہت سارے پترکار ایسے ہیں جو پندرہ پندرہ سال تک اسٹرنگر بنے رہتے ہیں ان کے لئے بھی اس آیوگ نے کچھ انتائی کیا ہے دیکھیں ان کے لئے تو آیوگ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اسٹرنگر بنے ہوئے ہیں اب ان کو ساٹھ پرسطت ویتن دیا جائے گا جو مول ویتن ہے لیکن اگر وہ پندرہ پندرہ سال تک بنے ہوئے ہیں تو میرا اپنا ماننا ہے کہ اس کے لئے ان کو سنگھٹیت ہونا پڑے گا سنگھٹیت ہو کر سارے جو یونینز ہیں ہمزکم پترکاروں کی یونین یا کرمکاریوں کی یونین ان کے ساتھ اس کو معاملے کو کوٹ میں لے جانا پڑے گا کیونکہ اس پر آیوگ نے کچھ نہیں کہا آئی ایف ڈبلو جے وغیرہ اس کے لئے اپنی طرح سے کچھ انیشیائٹیو لے رہی ہیں کیا آئی ایف ڈبلو جے کی طرف سے ہی تو میں پیس ہوتا ہوں سپریم پورٹ میں اس لئے میں پوچھا کہ وہ اپنی طرح سے کچھ انیشیائٹیو لے رہی ہے کیا میں آپ کو یہ جان کر بہت پرسندتہ ہوگی کہ آئی ایف ڈبلو جے نے ابھی ابھی بھارتی کے سرم منطری سے ملاقات کیا ایک پورا ڈیلیگیشن اور جس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ ٹھیکی کی پرتھا کو ختم کرو ورکنگ جنرلیسٹ ایٹ کو امنٹ کرو اور امنٹ کرنے کے بعد اس میں سارے خرمچاریوں کو اس کے بیتر لے آ کر کے ان کو سیوہ سرطوں میں ان کو سہار کیا جائے پترکاروں کی پینشن کا معاملہ بھی اٹھا ہے وہ کس اسطحے میں ہے پترکاروں کی پینشن کا معاملہ ابھی نہیں اٹھا ہے پترکاروں کا پینشن کا معاملہ آلیڑی ہے پترکاروں کو پینشن ملتی بھی ہے لیکن وہ اس کی سیما بہت کم ہے پہلے تو یہ تھا کہ دو ہزار روپے سے کم کے بھی پینشن ملتی تھی ابھی اس کی سیما بڑھا کر کے ساڑھے چار ہزار چھہالیس سنٹالیس سو روپے کر دی گئی ہے لیکن ہمارا کہنا ہے کہ یہ پیتالیس سنٹالیس سو روپے پینشن جو دی جا رہی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کو ترکسنگت بنایا جا یکتسنگت بنایا جا جس سے ریٹار ہونے کے بعد کسی بھی پترکار یا گہر پترکار کرمشانی کو کوئی جلالت کی زندگی نہ جینی پڑھے اس کو ایک سوہمین کی زندگی جینی پڑھے ایک وکیل ہونے کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سمیہ لگے گا حالات صحیح ہونے میں دیکھئے اس کے لیے تو سنگھرس کرنا پڑے گا ساتھی جب تک آپ سنگھرس نہیں کریں گے تب تک ہم بہت چیزیوں کا آپ کو کہا کے چلے جائیں اور یہ لگے گا کہ آپ پا جائیں گے سنینل لیکن کوٹ سے مجھے امید ہے کہ ایک یا دو تاریخ اور پڑے گی دو تین تاریخ میں اس پر آپ کا نیڑے ہو جائے گا یہ پرمان پانڈے جی ہیں آئی ایف ڈبلو جے کے وائس پریسیڈنٹ بکیل ہیں سپریم کوٹ میں پترگاروں کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایک دو پیشی کے بعد پترگاروں کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور اخباروں کو ان کا ویج لاغو کرنا ہی ہوگا تحلقہ نیوز کے لیے سنتو شراستو اور امید چورسیب کے ساتھ میں شبہات حسن بیجیت